آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ ایک سیٹیز گیٹ دے رہے ہیں جس کے نیچے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے ڈاکٹر زائکر نائک کو سعودی عرب کی جو شہریت ہے یعنی کہ سیٹیزنشپ ہے وہ دے دی ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم یہ اسی ٹپک پر بات کریں گے کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کو اچھالا جا رہا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آیا کہ ایسا کوئی کام ہوا ہے کینگ سلمان نے ایسا کوئی آرڈر جاری کیا ہے یا نہیں جاری کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے جی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کیسے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر بتایا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو باشا سلمان نے جو ہے وہ سعودی عرب کی نیشنلٹی سعودی عرب کی سٹیزنشپ دے دیا یا نہیں دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ خبر گردش کر رہی ہے جس کے اندر یہ چیز افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کنگ سلمان نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سعودیہ کی سٹیزنشپ دے دیا ہے آج کی یہ خبر میں آپ کو سعودی ایکسپیٹری ایک نیوز کے حوالے سے شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے truth behind زاکر نائک سعودی سٹیزنشپ کے اس کے پیچھے سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سعودی سٹیزنشپ is a big rumor کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک افواہ ہے بہت بڑی افواہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر وہ مزید کہتے ہیں کہ he is a NRI and he only has a residence permit of Saudi Arabia as of now this rumor was surprised by one news channel and then all the media people copied it from one another without reaching or inquiring the fact کہتے ہیں کہ ایک NRI ہے ان کے پاس انڈین نیشنیلٹی ہے صرف اور ان کے پاس سعودی عرب کا صرف اکامہ ہے ان کے پاس نیشنیلٹی سعودی عرب کی بلکل بھی نہیں ہے یہ افواہ ہے جو ایک نیوز چینل نے پھیلائی تھی اس کے بعد ایک کو دیکھتے ہوئے دوسرے نیوز چینل نے اس کے اپنے اپنے اوپر شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہوئی کامی زیادہ پھیل گئی ڈاکر نائک نے خود بھی اس حوالے سے اس خبر کی تردید کیا ہے کہ ان کو پاس سعودی سیٹیزنشپ ہے انہوں نے اس چیز کا کہا کہ میرے پاس ابھی تک کوئی سعودی سیٹیزنشپ نہیں ہے جب تک کہ اللہ پاک اس کو چاہیں گے نہیں تب تک میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح نشانہ بنایا جارہا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کے اوپر الزامات لگ چکے ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی افوائیں گردش کر رہی ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پچر گردش کر رہی ہے جس کے اندر دکھایا جارہا ہے کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں کنگ سلمان وہ ان کو ایک سیٹیفکیٹ آخر کر رہے ہیں لیکن دوستوں ساتھ میں یہ کہا جارہا ہے کہ یہ ان کو سیٹیزنشپ آخر کی جارہی ہے دس پچر جو ہے یہ جو تصویر دکھائی جارہی ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے جب سعودی عرب نے سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کو کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز سے نوازا تھا اور شاہ سلمان نے ان کو اس چیز کا سیٹیفکیٹ دیا تھا تو اسی خبر کو آگے پھیلایا جارہا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کو سیٹیزنشپ دے دیا ہے یہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نائک جو ہیں وہ ایک فیموس اسلامی پریچر ہیں مبلغ ہیں جو کہ کافی زیادہ ممالک کے اندر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اڈیا کے اندر بھی تبلیغ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک چینل ہے پیس ٹی وی کے نام سے اس کے اوپر بھی وہ اپنے لیکچرز اور اپنے جو اس طرح کی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے کافی زیادہ پھیلاتے ہیں تو دوستو ان کے فیس بک کے اوپر بھی کافی زیادہ فالورز ہیں اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر بھی ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں تو اس حوالے سے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اندر ان رہنے والی شخصیت ہیں تو اس حوالے سے کوئی بھی جو خبر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی پھیل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک کو بین کر دیا گیا ان کو وانٹڈ کا قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ان کے اوپر عزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کی مدد کی تھی جو کہ ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز کے اندر ملاوست ہے تو اس حوالے سے جو انڈیا کی حکومت ہے وہ سعودی عرب اور یناٹیڈ عرب اور مریٹ سے بھی اور اس کے علاوہ ملیشن سٹیزن سے ان کے پاس موجود ہے تو انڈیا کی حکومت ان لوگوں کو بھی اپروچ کر رہی ہے اور انٹرپول کے ذریعے ان کے ریڈ کارنر نوٹس جاری کروانا چاہ رہی ہے تاکہ ان کو کہیں سے بھی گرفتار کیا جا سکے تو یہ آج کی نیوز ہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہیں آپ بھی اس قبر کو پھیلا کر جھوٹ پھیلانے کے مرتقب نہ ہو رہے ہوں تو اس حوالے سے میں آپ کی کلیریفکیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی چیز معلومات مکمل معلومات موجود نہیں ہیں تو تاکہ آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہو سکے امید کرتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوگی یہ نیوز آپ کو مکمل مل چکی ہے اب آپ اس چیز کے اوپر اپنے کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تمام لوگوں تاکہ یہ خبر پہنچائیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو اس نظر آنے والے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں یہ بالکل فری ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ